موسیقی society کیا ہوتا ہے association کیا ہوتا ہے institution کیا ہوتا ہے کیسے یہ سب ایک دوسرے سے الگ الگ ہیں کیا important چیزیں ہیں جو انہیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں یہ ساری چیزیں آج کی کلاس میں ہم لوگ سمجھیں گے مگر سب سے پہلے ابھی تک اگر آپ نے share نہیں کیا ہے share کر دو جلدی سے جا کر کے کہ منوصر کی کلاس جو ہے وہ start ہو گئی اور جلدی سے آ جاؤ کلاس اٹینڈ کرنے کے لئے بہت 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 دھنیواد ہوں میں آپ لوگوں کا share کرنے کے لئے تو telegram چینل اگر ابھی تک آپ نے نئی join کیا ہے telegram by juice exam prep sociology by منوصر join کر لیجئے کیونکہ سفلتہ کی پہلی سیڑھی یہ آپ کے لئے ہو سکتی ہے بہت سارے successful students جو ہیں اس telegram چینل کا members جو ہیں وہ بن چکے ہیں اور آپ بھی جلدی سے بن جائے یہ بہت سارے free classes کے جو ویڈیوز ہوتے ہیں directly آپ کو یہاں پر link provide کر دیے جاتے ہیں جس سے کہ آپ کا کوئی بھی important ویڈیو miss نہیں ہونے دے پاتے ہیں ہم لوگ ٹھیک ہے اور جلدی سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ مجھے systematically sir sociology کو complete کرنا ہے jrf qualify کرنا ہے تو 924133666 جو ہے یہ آپ ہی کے لئے number ہے 960052904 پر بھی call کریں گے تو آپ کو enrollment related ساری کی ساری جانکاری دے دی جائے گی mega workshop لے کر کیا رہے ہیں آپ کے most favorite sir ٹھیک ہے ہمارے سپرسٹار نشانت کپور سر ٹھیک ہے ان کا جو workshop ہونے والا ہے وہ ہونے والا 21st October کو 8-8 بجے شام کو workshop کی بہت ساری برسات ہو رہی ہے جھڑی لگی ہوئی ہے لوگ ترستے ہیں workshop کرنے کے لئے workshop سے کیا ہوتا ہے workshop سے ہمیں نئی نئی strategies پتا چلتی ہیں جو ہم نے اپنے جیون میں پورا انبھاو ہے وہ ہم آپ کو provide کر آتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں workshop یہ آپ کے لئے life changing ہو سکتا ہے اس کا نام کیا ہے جو workshop نشان سر لینے والے ہیں یہ ہے how to manage your job and UGC net exam 22 preparation مان لیجئے اگر آپ کوئی job کر رہے ہیں اور پھر اس کے بعد ساتھ ہی ساتھ UGC net کی تیاری بھی کر رہے ہیں تو time management جو ہوتا ہے وہ بہت crucial role play کرتا ہے آپ لوگ تھک جاتے ہیں energy نہیں رہتی ٹھیک ہے تو نشان سر جیسے ہی بولتے ہیں کہ yes تو آپ سب میں energy آ جاتی ہے ٹھیک ہے تو کس طرح سے آپ energetic بنے رہیں جیسے کی ہمارے نشان سر اور ہم لوگ سب energetic بنے رہتے ہیں تو آپ بھی صبح سے کسام تک کام کرنے کے باوزود کیسے energy کو بنائے رہیں گے اپنے اتصاہ کو بنائے رکھیں یہ سب جو ہے بتائیں گے آپ کو نشان کپور سر 21st October کو شام کو 8 بجے ٹھیک ہے تو دیکھنا مد بھولیے گا یہ workshop بہت important ہونے والا ہے آپ سبھی لوگوں کے لیے چلیے start کرتے ہیں basic sociology ہے بہت سارے students سے demand آ رہی تھی کہ سر یہ والا topic جو ہے UGC net کے syllabus میں نہیں دیا ہوا ہے لیکن assistant professor کے syllabus میں دیا ہوا ہے اور UGC net میں بھی سر سوال تو پوچھتا ہی ہے تو کیوں نہیں آپ کرا دیتے ہیں سر please سر please کرا دیجئے تو میں نے بولا ٹھیک ہے زیادہ please بولنے کی ضرورت نہیں ہے میں کروا دوں گا تو اب میں لے کر کے آیا ہے نا یہ topic تو آپ کا کیا فرض بنتا ہے آپ کا فرض بنتا ہے کہ اسے زیادہ سے زیادہ share کریں اور ایک بار like کریے ایک like کا مطلب ہوتا ہے ایک واہ ٹھیک چلیے آ جائیے سب سے پہلے سمجھتے ہیں what is society اب جب بھی ہمارا definition ہوتا ہے sociology کا interview میں question آتا ہے پی ایس ڈی کے entrance exam میں یا کوئی بھی دنیا کے entrance exam میں sociology related exam جو ہوتا ہے اس میں ایک basic question آپ سے پوچھتا ہے کہ ٹھیک ہے what is sociology تو آپ کہتے ہیں کہ sociology is the scientific study of society سب کو رٹا ہوا ہوتا ہے ٹھیک لیکن جب وہ آپ سے پوچھتا ہے کہ what is society تو پھر آپ کیا کہتے ہیں جلدی سے بتائیے مجھے what is society فٹا فٹ سے comment box میں comment کر کے بتائیں گے اور جلدی جلدی سے comment کر کے answer کریں گے بہت basic ہے آپ سب کو پتا ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ پیچھے اپنے picture دیکھ پا رہے ہوں گے اس میں بہت سارے لوگ نظر آ رہے ہیں ٹھیک ہے نیچے والی picture جو ہے وہ آپ کو نہیں دکھ رہے یہ اوپر والی picture سے ہی سمجھ جائیے تو اس کا مطلب کیا ہوتا ہے society سمو ہوتا ہے individuals کا سب سے first point ہے society consist of what number of individuals اب جو میں آپ کو بتا رہا ہوں second point جو میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ ایک ایسا point ہے جو اسے باقی کی سب چیزوں سے الگ کرنے کا کام کرے گا یعنی group سے الگ کرنے کا کام کرے گا community سے الگ کرنے کا کام کرے گا association سے الگ کرنے کا کام کرے گا اور community سے الگ کرنے کا کام کرے گا کیا چیز ہے جو اسے دیکھیں سب میں جو ہے number of individual ہوتے ہیں لیکن society کو ایک بہت important چیز ہے جو باقی کی چیزوں سے الگ کرتی ہے وہ ہے کہ society میں cooperation اور conflict دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں cooperation and conflict دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور goal کیا ہوتا ہے goal common goal ہوتا ہے goal کیا ہوتا ہے society کا society کا goal ہوتا ہے کہ equilibrium کو maintain کر کے رکھ سکیں جو society کے survival کے لیے جو چیزیں جروری ہیں parts جو ہیں society کے وہ ان کو پورا کریں تو collective goal کو یہاں پر ہم importance دیتے ہیں وہ society ہوتی ہے اب اس کو اور اچھی طرح سے سمجھ لیجیے number of individual ہیں وہ آپ کو سمجھ میں آگیا کہ یار ویاکیوں کا سمجھ ہے ڈیٹھ سارے لوگ رہتے ہوں گے اسے ہم کیا کہتے ہیں number of individual ہر جگہ ہوتے community میں بھی number of individual ہو جائیں گے group میں بھی number of individual ہو جائیں گے yes بلکل صحیح رافیا ٹھیک ہے آپ کی اس بات پہ بھی آؤں گا میں different thinkers نے کس طرح سے define کیا ہے اس پر بھی ہم لوگ بات کریں گے ٹھیک ہے بلکل صحیح ندھی yes ٹھیک تو یہ تین جو important point ہے یہ باقی کی چیزوں سے society کو الگ کرتا ہے سمجھ گئے society میں cooperation اب دیکھئے جب community کی بات ہوگی یعنی سمودائی کی بات ہوگی تو سمودائی میں کیول cooperation ہوگا conflict کبھی نہیں ہوگا association کی بات ہوگی تو association میں given definite purpose ہوگا آپ کوئی بھی association کوئی بھی سنگ سوچ کے دیکھئے کوئی association کے term ہے ادھر پہ دیکھئے گا purpose نظر آئے گا proper purpose ایک definite purpose ہوگا کہ آپ نے اس association کو کیوں join کیا ہے ٹھیک ہے وہاں پہ آپ کا individual goal plus association کا goal دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں individual goal کیا ہے آپ کا employment ٹھیک ہے تو cooperation اور conflict دونوں ساتھ ساتھ چلتے ہیں society کے اندر community میں نہیں ہوتا ہے ٹھیک چلیے origin of society structuralist جو ہیں وہ کیسے سمجھتے ہیں کہ society کا origin کیسے ہوئے according to structural view society is a structure بہت سارے parts سے مل کر کے بنی ہوئی ہے society اسے ہم کیا کہتے ہیں society is a structure اب اس کے parts کیا کیا ہیں اس کے parts جو ہیں وہ ہو سکتے ہیں folkways اس کے parts ہو سکتے ہیں mores اس کے parts ہو سکتے ہیں ideals اس کے parts ہو سکتے ہیں different institutions جاتے کی family marriage kinship ٹھیک اس کے parts ہو سکتے ہیں habit اور کون کون سے اس theory کے supporter ہیں structural theory کے supporter ہیں کہ society جو ہے وہ structure ہے یہ کون کون مانتا ہے تو یہ Morris Ginzberg مانتے ہیں F.H. Giddens مانتے ہیں G.D.H. Cole مانتے ہیں F. Kuber مانتے ہیں ٹھیک ہے تو سب سے پہلی بات ہے کہ سماج شیط پتی کے لیے سنرچنا اتمک وچار سنرچنا وادی کیسے سوچتے ہیں تو سنرچنا وادی سب سے پہلی بات یہ مانتے ہیں کہ سماج ایک سنرچنا ہے ٹھیک ہے کن چیزوں سے مل کر کے بنی ہیں یہ سنرچنا اس کے بھاگ کون کون سے ہیں تو اس کے بھاگ ہے لوکمارگ ہو سکتے ہیں رودریتی ریواج ہو سکتے ہیں آدرش ہو سکتے ہیں سنستان ہو سکتے ہیں بہت سارے اور بہت ساری عادتوں کو ملا کر کے کیا بنا ہوا ہوتا ہے ایک society بنا ہوا آتا ہے یہ والا جو perspective ہے یہ والا جو نظریہ ہے سنرچنا اتماق نظریہ ہے یہ مانتا ہے اس کے سپورٹر کون ہے اس کے سمرتھک کون ہے موریس گینسبرگ ہیں fh گڈنگز ہیں gdh kohl ہیں jf cuber ہیں اب بنا یہ society ایک دم clear ہو گیا crystal clear ہو گیا یہ تین point یاد رکھیے گا ٹھیک structuralist view ایک دم clear ہو گیا کون کون سے structural view کو مانتے ہیں fh گڈنگ definition دیکھ لیتے ہیں کہ یہ society کے بارے میں کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں it is a sum total of formal relation in which associated individuals are bound together sum total یاد رکھیے گا کس چیز کا آپچارک سمبندھوں کا یوگ ہے سماج اسی کو سماج آپچارک سمبندھوں کے یوگ کو سماج کہا جاتا ہے fh giddings ٹھیک ہے یاد رہے گا next next thinker ہمارے ہیں gdh kool gdh kool کیا کہتے ہیں جو میں آپ لوگ key word بتا رہا ہوں بس وہ key word یاد رکھ لیں گے آپ کوئی بھی ایسا دنیا کو objective exam نہیں ہوگا جو آپ صحیح نہیں کر کے آپ آئیں گے ٹھیک ہے gdh kool کہتے ہیں society is a complex of what organized associations institutions and community within the community community کے اندر associations ہوتے ہیں institutions ہوتے ہیں ان کے complex سے کیا بن جاتا ہے یہ کس نے بولا تھا یہ gdh kool نے بولا تھا gdh kool کہتے ہیں it is a collection of individual united in a certain relations or mode of behavior بہت فار individuals ہیں وہ آپ میں سب ایک دوسروں سے سمبندوں سے بندے ہوئے ہیں اسے ہم کیا کہتے ہیں mauris ginsburg کی انصار mauris ginsburg کی انصار وہ سمان کہلاتا mauris mauris collection of individual risk کا مطلب relation ایسے سمجھو ٹھیک ہے relation اور mode of behavior collection of individuals united by certain relationships یہ کس نے کہا mauris ginsburg نہیں یاد ہو جائے گا mauris ginsburg ایک سماج کچھ سمبندوں یا وہوار کے طریقوں سے ایک جوٹ ویقتیوں کا ایک سنگ رہ ہے سمبندوں کے دورہ ایک جوٹ ویقتیوں کے سنگ رہ کو سماج کہتے ہیں mauris ginsburg ٹھیک ہو گیا یاد jf kuber کیا کہتے ہیں kuber kuber کہتے ہیں society may be defined as group of people who have lived long enough to become organized long enough to have become organized ٹھیک ہے jf kuber کے انصار ایک سماج معنی میں ٹھیک ہے چلی functionalist کیا مانتے ہیں اب میں آپ کو already پہلے بھی بتا چکوں کہ functionalist کیا کرتے ہیں most important functionalist جو میں دیکھ پاتا ہوں sociology کے اندر ناگ بند 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 وہ ہیں امائل در خائن جب functionalist کی بات آتی ہے امائل در خائن کی بات آتی ہی آتی ہے سماج میں بتاتے ہیں ہر چیز سماج میں کچھ نہ کچھ اچھا کار رہی ہے جس کے قارن سماج میں سنت بنا ہوا ہے ٹھیک ہے ٹھیک سماج گئے چلی society is a process of social relationship ٹھیک کیا ہے functionalist کیا مانتے ہیں it is a process of social relationship سماج سماج سمبندھوں کی ایک پرکریا ہے یاد رکھئے گا ٹھیک کیسے relationship ایک complex of group ہے یہ سموہ کی جتلتا ہے جس میں reciprocal relationship ہوتے ہیں سب لوگ ایک دوسرے کے ساتھ آدان پر دان کرتے اب society کو imagine کرو society میں کیا آتا ہے society کے institution سے ہی society بنتی ہے نا تو اس میں کیا family marriage kinship economy polity اب آپ دیکھو جب جب جا کر دیکھو quality quality کیا کیول سمبند سے بنا ہو ہے نہیں reciprocal relationship سے بنا ہو ہے نیتا آپ کے ساتھ کچھ ویوار کرتا ہے پرس پر اس کے ساتھ کچھ ویوار کرتے ہیں آپ جیسے economy کیسے ہے economy ایک چھوٹے سے روپ میں ہم سمجھیں گے کہ یہ shop کی پر shop کی پر کی کرتا سمان کو بیچتا ہے اگر سامنے والا reciproc نہیں کرے پرس 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 سمجھ پرس چیز پر دیان دیتے ہیں پرکار پر دیان دیتے ہیں کار پر دیان دیتے ہیں fulfilling certain needs fulfilling necessary condition for the survival جائیں تو کیا آپ جیویت رہ پائیں گے نہیں رہ پائیں گے because they are in that relationship between a shop keeper and a customer is very very crucial very very important for the survival of the society یاد رکھئے گا جو ایک دکاندر اور ایک گراہک کے بیچ میں جو سمبند ہوتا ہے اگر مان لیجیو وہ تھوڑے دنوں کے لیے بند کر دیا جائے تو society جو ہے جیویت نہیں رہ سکتی یہ functionalist view ہے سمجھ گئے یعنی society کیا کر دیئے society کا ہر ایک part وہ کار کرتا ہے جو society کو جیویت رکھنے کے لیے جرور ہی چلیے میک آئیور end page دیکھ لیتے میک آئیور end page functionalist وہ کیا کہہ رہے ہیں میک آئیور end page یہ کہتے ہیں society is a system of usages and procedure authority and mutual aid of many groupings and division of control of human behavior and liberties اتنی ساری چیزیں میک آئیور بتاتے ہیں چا کیا ہے یہ یہ اپیوگوں اور پرکریاؤں کی ایک complex ہے ایک جٹل ہے ایک ادھکار اور پرسپرک سہائتہ کی ادھکار اور سہائتہ دونوں آپ دیکھئے کوئی بھی چیز آپ اٹھا لیجئے آپ religion کے پاس چلے جائیے تو religion چا کرے گا usage procedures ہو رہے ہیں ایک procedure ہے آپ دھارمک مندر کے اندر جاتے ہیں آپ اپنے جوتے چپل چیز باہر اتار کر کے جاتے ہیں ٹھیک ہے وہاں پہ ایک بندے کی authority ہوتی ہے آپ کو وہ mutual aid provide کرتا ہے پرسپرک سہائتہ پردان کرتا ہے ٹھیک ہے تو اس طرح سے سماج بنتا ہے مطلب کی mutual aid سے اور right سے ان دونوں چیزوں سے مل کر سماج بنتا ہے کون کہتے ہیں یہ میکائیور تیلکٹ پارسنز کیا کہتے ہیں تیلکٹ پارسنز کا جو definitions ہے بہت بہت important definition ہے functionalist اور اپنے آپ arc functionalist کہلانا پسند کرتے ہیں روبرٹ کے مرٹن کے یہ teacher یہ بات یاد کر لیجئے note کر لیجئے copy کتاب لے کر بیٹھا کیجئے جب منوسر کی کلاس چلتی ہے تیلکٹ پارسنز تیلکٹ پارسنز کہتے ہیں society may be defined as the total complex of human relationship society کو کس نے کہا ہے تیلکٹ پارسنز نے کہا ہے in so far as they grow out of action they grow out of action ہمارے جو سمبند ہیں ایک دوسرے کے ساتھ وہ کیسے بنے اپنی role اپنی بھومی کا نبھا رہے ہوتے ہیں تو ہم کیا کر رہے ہوتے ہیں ہم کو یہ action کر رہے ہوتے ہیں یاد ہے تیلکٹ پارسنز agile model دیا تھا social system agile model سے ہی بنا ہوا ہے ہم لوگ انکول کرتے ہیں کیوں ہمارے اندر workaholic جو چیزیں وہ بچپن سے ڈالی جاتی ہیں کہ آپ certain age کو cross کرو تو آپ کو job کر نا ہی کر نا اس سے کیا ہوتا ہے society میں equilibrium بنا رہتا ہے مان لیجی ہم اپنے آنے والی پیڑی کو یہ workaholic culture ہے وہ نہیں دے پائے تو پھر کیا ہوگا society سماپتی کے کاغار پہ آ جائے گا کیونکہ لوگ کام کرنا بند کر دیں گے تو جو کاروائی چل رہی ہے society وہ بند ہو جائے گی تو مارکٹ کھل بند ہو سماپت ٹھیک ہے and الگٹ پارسن اسی لیے کہتے ہیں it is a total complex of human relationship grow out of action ٹھیک ہے جب ہم اپنی بھومی کا نبا رہے ہوتے ہیں تو action کر رہے ہوتے ہیں جب ہم action کر رہے ہوتے ہیں تو human relationship بنا رہے ہوتے ہیں اسی total complex کو اسی پورن جٹلتا کو کون الگٹ پارسن کہتے ہیں سماج ٹھیک ہے ch kool ch kool کو آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں مگر primary اور secondary group کا concept دیا ہے ٹھیک اور looking glass self کا concept انہوں نے دیا ہے اس کے لئے آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں society کے بارے میں یہ کیا کہتے ہیں یہ کہتے ہیں it is a complex forms of a complex forms or processes each of which is living and growing by interactions with the others ٹھیک ہے interactions with the others is ch kool سماج روپوں یا پرکریہوں کے ایک جٹل ہے سماج کیا ہے روپوں یا پرکریہوں کا ایک جٹل ہے جن میں پرتیک جیویت ہے اور دوسروں کے ساتھ باتچیت سے بڑھ رہا ہے ٹھیک ہے تو کیا ہے پرکریہ پرکریہوں سے مل کر کے کیا بنا ہوا ہے complex of processes اس سے مل کر کے سماج بنا ہوا ہے ch koolے کہتے ہیں lee kook picoq مت سمجھ نا lee kook society includes not only the political relations by which men are bound together but the whole range of human relations and collective activity it does not only include the political relation but the whole complex of social relation is included in the society man is a social animal man is a social animal bar sociology کے اندر ہم اس پڑھتے ہیں man is a social animal man is a social animal who lives without society is either a beast or a god دیکھئے انسان جو ہے وہ ایک ایسا جیو ہے جس کو پیدا ہوتے ہی کسی دوسرے انسان کی جرورت پڑھتی ہے سماج ایک درپن کے سمان ہوتا ہے ریٹی اپنے آپ کو ویسے ہی بناتا ہے جیسے سماج چاہتا ہے بلکل صحیح ہے اور یہ c.h kooli کی definition ہے بلکل صحیح کھو very good تو arashtu کیا کہتے ہیں man is a social animal he who lives without society is either a beast or a god ٹھیک ہے تو arashtu کی یہ definition بہت اچھی طرح سے یاد رکھیں گے یہ کہتے ہے man ایک سماج پرانی ہے جو بھی وقت سماج کے بنا رہ سکتا ہے وہ یا تو جانور ہے یا پھر بھگوان ہے ٹھیک ہے سماج گئے 2300 years ago انہوں نے یہ بات کہی man is a social animal and if somebody lives without society beast یا تو وہ شیطان ہے یا تو وہ بھگوان ہے بات سماج میں آئی عرست کہتے کیونکہ بھائی انسان ہے تو تیر کو ضرور کسی society کی ضرورت تو پڑھے گی پڑھے گی ٹھیک بیجویج میں میں آپ لوگ کے جو کمنٹ وہ بھی دیکھ رہا ہوں ٹھیک تو آپ لوگوں کی باتیں چل رہی بیجویج میں روبرٹ ای پارک کیا کہتے ہیں روبرٹ ای پارک کمت ہے کہ man is not born human but to be made human ٹھیک ہے منوش پیدا نہیں ہوتا بلکہ معنو بننے کے لیے ہوتا ہے اسے socialization کے دوران معنو بنایا جاتا ہے اچھے طرح سے سمجھ میں آگیا کہ society کیا ہوتی اور different different thinker نے کس طرح سے explain کی ہے number of individual who are in relation to each other through interaction through social action سمجھ گیا سب سے پہلا point ٹھیک اس میں conflict اور cooperation دونوں ہوتا ہے دوسرا point ٹھیک ہے یہ دونوں points آپ کو اچھی طرح سے یاد رکھ چلیے what is community اب society اور community میں کیا اب میرے کو ایک بات بتاؤ کس نے society کو دو پارٹ میں ڈیوائیڈ کیا تھا ایک کو کہا تھا جیسل سیفٹ ایک کو کہا تھا گیمائن سیفٹ تو گیمائن سیفٹ اس میں کیا ہوتا ہے community ہوتا ہے جیسل سیفٹ کو کئی سارے thinker society بھی کہتے ہیں کئی سارے thinker association بھی کہتے ہیں موٹے موٹے طور پہ اگر سمجھے تو جیسل شافٹ کو بہت سارے thinker جو ہیں society مانتے ہیں لیکن گیمائن شافٹ کو کیا مانتے community مانتے community کی دو بہت important چیزیں مجھے جلدی سے بتا دیجے مجھے آپ لوگوں سے جاننا ہے میں کئی بار آپ لوگ کو یہ بات بتا چکا ہوں two most important چیزیں جو باقی کی چیزیں سے community کو الگ کیا جاتا ہے بلکل صحیح answer دیا آپ لوگوں نے ٹھیک ہے کون ہے f tonis ٹھیک f tonis f tonis نے community یعنی جیسل شیفت دیا تھا یہ جیسل شیفت کا مطلب ہوتا ہے society ٹھیک جیسل شیفت مطلب ہوتا society ٹھیک ہے سماج اور gemeinship یعنی سمودائے یعنی community ٹھیک ہے ٹھیک سمجھ گئے تو f tonis نے یہ دیا تھا بلکل صحیح very good community جو ہے اس کے دو جو most important point ہیں وہ بہت سارے لوگوں نے آپ لوگوں میں سے we feeling بتایا ہے we feeling ٹھیک ہے اور نشت چھتر ویر پرطاب very good territory بلکل صحیح very good تو دو بہت important point ہوتے موکھ 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 تا آدم سماج میں ہی پائے جاتے ہیں صرف یہ آدم حصے سے پیچانے جاتے ہیں ویبر صحیح کہتا ہے ویبر کے دل پہ کسی نے قرار پراہار کیا ہوگا اس وجہ سے وہ ایسا سوچتے ریلیشنشپ ٹھیک ہے سمودائے ادھارت سمبند association کو دو پرکار سے بتایا ٹھیک ہے اور ایک federation بیج federation بھی یہ کہتا ہے کہ بس نیم کانون اور کچھ ہوتا نہیں ہے ٹھیک ہے نیم کانون گیان ٹھیک چل آگے بڑھتے ہیں میک کائیبر میک کائیبر کہتے ہیں group organized to protect some special interest is association ٹھیک میک کائیبر کا کہنا ہے کہ بھئی سموہ جب وشیش حتوں کی رکھش کرنے کے لئے سنگٹیت ہو جاتا ہے تو اسے association کہتے ہیں جس بڑھ کیا کہتے ہیں کہ specific interest ہوتا ہے limited purpose specific purpose اور limited purpose ہوتا ہے ٹھیک association کا specific purpose کے کہتے ہیں جس بڑھ وشیش ڈدیش کے لئے جو سموہ بنا لیتے ہیں انہیں سنگ کہتے ہیں جس بڑھ کہتے ہیں کہ working together people achieving some purpose کسی purpose کو achieve کرنے کے لئے ایک ساتھ مل کے کام کرنا ہی association ہے ٹھیک ہے تو سنگھ کچھ اددیش کو پرابت کرنے کے لئے لوگ ساتھ مل کر کے کام کرتے ہیں انسی کو سنگ کہ دیا بغاد نے ٹھیک گلین گلین انسپرگ institution institution کیا ہوتا ہے بہت important بات ہے institution institution جو ہوتا ہے simple شب میں میں آپ کو بتاؤ رسکرائب rules ہوتے ہیں جب ہم family کو institution کے روپ میں دیکھ رہے ہیں کہ کون سے وہ rule ہے جو family بناتا ہے جیسے میں بتا نا blood relation سے marital relation سے اور adoption سے یہ تین چیزیں family کو institution بنا دیتی ہیں سمجھ گئے یہ تین چیزیں family میں جو پیار محبت ہوتی ہے اور دوسروں سے اپنے آپ کو الگ کرنے کی بھاونہ ہوتی ہے دوسرے سے الگ کرنے کی بھاونہ ہی تو territory ہے چھیتر ہے اپنے آپ کو ایک چھیتر میں نہیں اس چھتر کر دیتے جو بھاونہ اس تھاپت پرثہ کے روپ میں پریبھاشت کیا جاتا ہے سنسطح کیا ہوتی ہے اس تھاپت کانون ہوتی ہے اس تھاپت پرثہ ہوتی پینگوین dictionary of sociology نے اپنے ہی الگ طریقے سے institution کو define کیا یہ کہتے ہیں the term institution is widely used to describe social practices that are regularly continuously repeated are sanctioned and maintained by social norms have major significance on social structure ٹھیک ہے تو پینگوین dictionary of sociology کی انسار institutions شبد ویعاپک روپ سے ان سماج پرثاؤں سماج پرثاؤں کا ورڈن کرنے کیا جاتا ہے جو نیمیت روپ سے لگاتار دوہرائے جاتے ہیں سماج کو اندر ٹھیک ہے انہیں یہ کیا کہتے ہیں انہیں یہ سانسطھا کہتے ہیں a social institution is an interrelated system of social roles and social norms organized around the satisfaction of important social needs ٹھیک ہے تو سماج سانسطھا سماج بھومی کام جیسے family ہے تو family کو جب ہم institution کے روپ میں دیکھتے ہیں تو چا پورا کرتا ہے وہ ہماری ضرورت کو پورا کرتا ہے بس ابھی سے دو منٹ کے اندر MCQ start ہونے والا ہے جرہ ایک بار share کر دو کی MCQ start ہو گیا تو جب تک start ہو گیا تب students آ جائیں گے سماج گیا نا تو ایک سماج سنسطھا سماج بھومی اور سماج ماندنڈوں کی پرس پر سمبند پرانالی ہے جو ایک مہت پون سماج آوش کتہ یا سماج کار کی سنت جو جتنے بھی آپ سنسطھان دیکھیں گے marriage آپ کی بائی لوجی چیز کو پورا کرتا ہے کی نی کرتا ہے ٹھیک سیکش ریلیشنشپ کو لیگلائز کر دیتا ہے ٹھیک ہے وہ آپ کی بائی لوجی جرورت ہے تو بائی لوجی لیڈ کو پورا کرتا ہے فیملی آپ کے سوش اور جرورت ہوتی ہے انسانوں کی وہ اس کی فیملی ہوتی ہے ٹھیک ہے پھر بڑا ہوتا ہے اس کو آرث جرورت ہوتی ہے کون پورا کرتا اس کی فیملی پوری کرتا ٹھیک ہے تو سماجک سانسطھ تھائیں وشواس اور ویہوار کے سنگھٹی پیٹرن ہیں جو بنیادی سماجک اوشکتاؤں کو پورا کرتی ٹھیک ہے اب آجاتے ہیں mcq پہ جس کا بہت بے سبری سے آپ لوگوں کو انتظار رہتا ہے ٹھیک ہے چلو جلدی سے شیئر کر آئے شیئر کر آئے جلدی سے جلدی سے شیئر کر آؤ پڑا پٹ سے جتنے بھی لوگوں نے آپ لوگوں میں سے ابھی پڑے گا آپ لوگوں کو بن جاؤ حصہ بن جاؤ حصہ ہیں دن میں پچاس بار میں یہی بات بولتا ہوں لیکن آپ لوگ ہیں کہ جلدی سنتے ہی نہیں ہیں چلیے تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے سوال سے کیا ہے آج کا سب سے پہلا سوال دیکھ لیتے ٹھیک ہے مجھے بھی نہیں سب سے پہلا سوال جو ہے وہ جلدی سے بتائیے کہ کون سی کیس سٹڈی کس نے کی ہے اور یاد کر لیجیے آسکر لیوائز آسکر لیوائز نے کون سے جگہ کی سٹڈی کی ٹھیک ہے یاد رکھ لیجیے اچھی طرح سے ایسی دوبے نے شمیر پیٹ کی سٹڈی کی تھی یاد رکھ لیجیے گا ٹھیک ہے تو میرے خیل سے بی فور میں دو ہو جاتا ہے ایم ایس گورے نے کس کی سٹڈی کی تھی ایم ایس گورے تھے تو گورے کہاں پر ہوتے گورے اپنا ورچس دلی میں بنانا چاہتے تھے گورے مانے انگریج ٹھیک اور ہرول گورڈ نے شیئر پور ٹھیک تو option A is the correct answer question number two who coined the term conspicuous consumption vicious उپ بھوگ شبد کس نے گڑھا ہے بتائی conspicuous consumption شبد سب سے پہلی بار کس نے بڑھا پڑھا پڑھا سے بتائی answer جب تک answer نہیں آئے آگے نہیں بڑھن گا آپ سب نے telegram channel join کر لیا بتاؤ کس نے join نہیں کیا ہے جب مجھے اپنی شکل بتا دے رہے ایک بار میں دیکھ رہا ہوں بالکل صحیح سب کا صحیح آنسر ہے thawsten weblin نے conspicuous consumption کا term جو ہے جلدی بتاؤ کتنے لوگ ہیں آپ میں سے جس نے نہیں کیا ہے وہ میرے کو بتا دے telegram کا حصہ نہیں بنا ہوا ہے وہ مجھے اپنا نام بتا دے جی مطلب کیا ہے جی مطلب نہیں کیا ری نا آپ تو ہیں رو بی سندھیا نے تو کیا ہوا ہے which among the following has discussed the concept of mass society نملکت میں سے کس نے جن سماج کی عبد دھار پر چرچہ کیا ہے بتاؤ پونم نے بھی کیا ہے مطلب mass society پونم نے telegram group جوائن جیا یہ دوسرے کا نام نہیں لے گا کوئی بنیتا راج پون دوسرے کا نام لے رہے ہیں کہ بنیتا نے نہیں کیا ہے اپنا بتاؤ صرف اچھا اچھا ویر کہہ رہے ہیں کہ ہم بنیتا راج پون نام سے جوائن کی ہیں تو کیوں ایسا کرتے ٹھیک ہے تو w corn hauser اپنے نام سے جوائن کرو w corn hauser ماس concept a concept is something بتاؤ concept کیا ہوتا ہے اپ دھان نا کیا ہے اب دھارنا کیا ہوتی ہے پڑھایا تو ہے میں fact concept theory بتاؤ اچھا ویر سمجھ یہ ہے میں مجار کر رہا تھا کبھی سر کبھی mood ہوتا ہے مجار کر بلکل صحیح ہیں آپ لوگ 4 is the correct answer یا db جو دے رہے ہیں وہ سہی ہے all of the above concept ایک notion ہو سکتا ہے ایک دھارنا ہو سکتی ہے ایک ویچار ہو سکتا ہے ایک ورناطم سمپتی سمبند ہو سکتا ہے descriptive property اور relation ہو سکتا ہے ٹھیک ہے it is a concept 5 Empirical knowledge primarily concerned with which of the following concept انوبھاب جن گیان مکھی روپ سے نمی لکھت میں سے کس آف دھارنا سے سمبند ہے بتاؤ تو empirical گیان دیکھیں کتنے لوگوں کو پتا ہیں بہت empirical research میں نے آپ لوگوں کو پڑھایا جلدی ہوتا ہوتا پڑھا فٹ سے answer آنا چاہیے empirical research نم لکھت میں سے کس چیز سے سمبند ہے بلکل صحیح very good great observation سے سمبند ہے ٹھیک اولوکن سے سمبند ہے جتنا زیادہ آپ observe کرتے جاتے ہو آپ کا جو hypothesis ہے وہ اتنا پکا ہوتا جاتا ہے انوبھاب جن گیان انوبھاب ہم کو کیسے آتا ہے اولوکن سے آتا ہے دنیا میں آپ 80% 90% چیزیں جو ہے وہ اولوکن سے چیزتے ہیں ٹھیک the definition of social structure given by S.F. Nadel Nadel ہے Nadel S.F. Nadel mainly focuses on S.F. Nadel دوارہ ہے 7 match the column ہے جلدی بتائیے ایک طرف book دی ہوئی ہے ایک طرف author دی ہوئے ہیں آپ بہت مہیند مہیند کرنی پڑے گی اس کے لیے بہت ٹھیک ہے مہیند اس کا صحیح آنسر کیا ہے option A دیکھو کتاب translate تو ہوتی نہیں ہے بلکل صحیح پکڑے ہیں آپ سب لوگ option is the correct answer ٹھیک روبرٹ ای مرٹن کی جو کتاب ہے وہ ہے social theory and social structure ایمائل درہان کی کتاب آپ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں rules of sociological method جے لیوی کی کتاب آپ کو معلوم ہے بہت اچھی طرح سے کیا ہے structure of society اور ریڈ کلیف براؤن structure and function of primitive society ٹھیک ہے question number 8 پہ آجائیے computer جلدی سے who wrote the book predicting success or failure in marriages پس تک کس نے لکھی ہے بتاؤ ایک سے ہی ہو گیا تھا سمجھے اچھا very good predicting success or failure in marriage کس نے لکھی ہے اس answer دو دیکھیں کتنے لوگ صحیح بتا بات ہیں اچھا ایک منٹ رکھ مجھے رہے آج لکھی برجیس اور ترنا ٹھیک ہے کنکیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے برجیس اور برجیس کی ہے ٹھیک ای option ای is the correct answer ای ہی صحیح ہے ٹھیک ہے میں بھی سوچا کہ آپ لوگوں سے زیادہ ترلو سی answer کر رہے تھے بڑے confidently تو یہ predicting success and marriage برجیس کی اور کورٹرل برجیس and کورٹرل question number 9 who studied elderly people اور book لکھی aging in western societies برد لوگوں کا دھیان کس نے کیا ہے جو سیو سیو نیو رت ہو گئے تھے ریٹیرمنٹ کا کس نے study کیا ہے اور ان کی کتاب کا نام تھا aging in western societies بتائیے aging in western societies اور elderly people کے اوپر retirement کا effect انہوں نے ادھیان کیا تھا کون تھے وہ بتاؤ ارنیسٹ برڈیس ارنیسٹ برڈیس نہیں کیا تھا ایج in western societies ارنیسٹ برڈیس question number 10 who developed the idea of closed corporate farmer community بند corporate کسان سمدھائے کا concept کس نے discuss کیا ہے بتائیے جلدی سے بند corporate کسان سمدھائے concept کس نے دیا ہے عجیب سے نام والے انسان نے دیا ہے عجیب سا نام کس کا ہے Eric Wolf نہیں ایسا لگ رہا جان بر کا نام ہے Wolf باقی سب اچھا یہ بھی تو پکچی کا نام ہے یہ جانور کا نام ہے اور یہ کلر کا نام دیکھئے question number 11 who introduced ecological approach in Indian society بھارتی سما سا 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 کی شروعات کس نے کی ہے ٹھیک تو یہ رام چندر گوہ رام چندر گوہ نے کی ہے question number 12 who said that farmers makes part of society with part culture کس نے کہا تھا کہ کسان بھاگ سنسکرتی کے ساتھ انش سماج کا نرمان کرتا ہے farmer makes part society and part culture farmer آدھا سما سے اور آدھا سنسکرتی سے بنا ہوا ہوتا ہے کون کہتا ہے یہ یہ کہتا ہے کرو بیرے کرو بیرے کہتا ہے یہ آدھا سماج آدھا سنسکرتی سے بنا ہوا ہوتا ہے question number 13 who believed that formation of classes was organization of common interests کون مانتا ہے کون مانتا سمان ہیتوں کا سنگ ڈھن ہے مطلب classes کیسے نرمیت ہوتی یہ کس نے بتایا ہے کہ it is an organization of common interest important ہے اور اسی کو انہوں نے بتا دوں ICA کہا imperative coordinated association کہا imperative coordinated association Ralph Dyer and Ralph b is the correct answer 13 question number 14 who defines society as a system of usage and procedure समाज क उप योगों और प्रक्रियाओं की एक प्रणाली के रूप में किसने परिवाशित किया अभी पढ़ा है ठीक है society is a system of usage and procedure किसने कहा है अभी पढ़ा तो इसका सही आंसर क्या है Henry नहीं मेरे कहाल से इसका आंसर जो है वो इसका आंसर A है मैकाईवर ठीक है मैकाईवर है मैकाईवर देख लेते हैं मैकाईवर ही है इसका ठीक है option A रख लीजे मैकाईवर ठीक है time भी जाएदा question number 15 who said that man is a social animal he who lives without society is either a beast or a god किसने कहा था कि मनुष एक समाजिक परानी है वह जो समाज जो समाज के बिना रहता है वह या तो शैतान है या तो सिरे भगवान है बताईए ये तो सब आंसर दे देंगे और बस इसके बाद मुझे class जो है रोखनी पड़ेगी एक सेकंड रोखिएगा थोड़ी दे ठीक इसका सब लोग सही आंसर दे दे हुए दे दिया ग्रेट वैरी गुड इसका सही आंसर क्या है अरस्तू इस गलाद अरस्तू बी अक्षन बी इस दे ग्रेक्ट आंसर ठीक है तो एक मिनिट रुख जाएए यह होमवक है आप लोगों के लिए ठीक है होमवक इंटर प्रेटिटिव अप्रोच मैंने कप पढ़ाया था यह फ्री क्लास में आपको यूच्जूब के तेरा तारीक को तीन बजे मैंने आप लोगों को पढ़ाया था देख लीजेगा धून लीजेगा आपको मिल जाएगा और यह बहुत important question inter-interactionist perspective मैंने आप लोगों को पढ़ाया था नहीं देखा है तो देख लेना देख लिया है तो आपको यह question बनना चाहिए interpretative approach has given rise to diverse theoretical tradition of sociology describe some of them व्याक्ष्यात्मक द्रस्टी कोन ने समाज शास्र की विविद सैधानतिक के परंपराओं को जन दिया है उन में से कुछ का वर्णन करें ठीक है तो यह आपको free class में मिल जाएगा free class हमारी youtube पर जो हुई थी 13 October को 2022 को ठीक उसका नाम था sociological perspective interactionist और बाय मनोज सर यह आप youtube पर डाल दोगे न बाय मनोज सर तो आपको यह class मिल जाएगी उसको देखिए यार जिसने नहीं देखा है देखो भाई मेरे देखना है फिर भी नहीं telegram group जिसने join नहीं किया वो join कर लो why choose exam prep sociology by मनोज सर नाम से telegram group चल रहा है ठीक free classes के आप से कोई भी वीडियो कोई भी link जो है वो miss ना हो कोई भी class miss ना हो इसके लिए आमने आपके लिए telegram channel बना रखा है ठीक उसे join कीजिए अपने भविष को अपने सपने को सकार कीजिए अपने भविष को सरक्षित कीजिए ठीक है free है अभी देखता हूँ आज कितने लोग join करते हो आपने से ठीक है join कर लो 92413366 965 0052904 यह वो number है अगर आप systematically आपने मन बना लिया कि यार मुझे तो पर जैरेफ करने ही आप बहुत हो गया जिवो गया पैसा बहुत बर्वाद कर लिया यह वा तो इस number पर call कर लेना और इस class को एंडोल कर लेना ठीक है इस से आसान सुशलोजी आपको कोई भी नहीं पढ़ा सकता चलिए फिल all the best पिर मिलेंगे कल या नेक्स्ट क्लास में आपको बता दूँगा टेलिग्राम पे उसका लिंक प्रोवाइड करा दूँगा 15 अक्टूबर तो अच्छा 15 तो नहीं 15 अक्टूबर का तो वो होमवर्क है बेटा वो क्लास तो मैंने देखो वो क्लास तो मैंने 13 अक्टूबर को कराई ना ये तो आज का आपके लिए होमवर्क है वो क्लास तो मैंने 13 तारीक को कराई थी 13 अक्टूबर को क्लास हुई थी ठीक है चलो बाई बाई 13 अक्तूबर को क्लास मैंने 13 अक्तूबर को C Almighty